اسلام علیکم سپیشل ٹاک میں آپ کا میز مان بھی ہے سیفر احمان حضر خدمت ایک ایسا سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا جس کی امپاورمنٹ ابھی بھی درورت ہے تھرہو ٹیکنالوجی ایند تھرہو ایڈوانسمنٹ تھرہو نالوج اور وہ طبقہ ہے وہ سیگمنٹ ہے ویمن فوق حالانکہ ہمارے ہاں ویمن فوق کا ہمیشہ ہی ایک بہترین کردار رہا ہے ماں کے طور پہ بہن کے طور پہ بیوی کے طور پہ ان کی بڑی کونٹریبوشن ہے اگر آپ غور کریں تو ہم ابھی بھی بعض وقت کچھ اس طرح کی فگرز یا ہمارے اندرے ایک مسکنسپشن پایا جاتا ہے کہ شاید ہماری خواتین ابھی تک محروم ہیں یا ان کی کفیسٹی بیلڈنگ پروپر نہیں ہوئی اور پٹیکلرلی ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سامتھنگ از ریلی لیکنگ اور وہ ہے ویمن ان ٹیک ویمن ان ٹیکنالوجی تو اس حوالے سے آج ہمارے پاس ایسے مہمان موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں جن کے پاس پریکٹیکل سلوشنز ہیں جن کے پاس اس کا بقیادہ کمپیرٹیو انیلیسیس ہے ڈیٹا ہے اور اس کو پیشنیٹلی انڈیووٹیڈلی اور ڈیڈیکیٹلی اس کو پرسیو کر رہی ہیں ویمن ان ٹیک کو یعنی ویمن ان ٹیکنالوجی اور میں آپ ان کا طرف کراتا ہوں آپ سٹوڈنٹ لیڈر ہیں اور آپ کا نام ہے رافعہ مصطفیٰ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایس سٹوڈنٹ لیڈر اور آپ کی جو کمٹمنٹ اور پیشن ہے کہ ویمن ان ٹیکنالوجی اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر خواتین کا کردار تو رہا ہے لیکن ان کو کوئی بعض کا اپرچونٹیز نہیں ملی اور دنیا چونکہ اس وقت ٹیکنالوجی کل اڈوانسمنٹ کی طرف جاری ہے تو ان کا ان کی پارٹیسپیشن ان کا رول کتنے پرسنٹ ہے ان ٹیکنالوجی ویمن فوق ہماری پاکستانی ویمن کا پہلے تو ہم سے سٹارٹ کرتے ہیں جس کو پاکستان میں جس کو ابھی پاکستان میں زیادہ ابھارہ نہیں گیا زیادہ پاکستان میں زیادہ پولش نہیں کیا گیا لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے اس پہ بات کر رہی ہے آج ہی ادھر آئی ہوں تو کام اس پہ ہو رہا ہے بہت یایس ہم ضرور دیکھیں گے اور انقریب دیکھیں گے اچھا آپ نے ایک بات بڑی چھیکی اور اس میں میرا خالی یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں بلکہ شاید بہت کام لوگ کہتے ہیں کہ پیرنٹ کانسلنگ حالان ہمارے ہم پیرنٹ کے اندر ایک ایسی خود اطماع دی انسیسری پائی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھی دیون نیٹ کانسلنگ کہ ہمارا زنگی کا ایکسپیرینس بات بہت پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ بھی are always right تو دویو بلیو بلیو ان دیٹ کہ پیرنٹ کے ہواکاری ihren کی اپنی جگہ مسکر آئی ریسپیکٹ ڈگنیٹی ان کی اپنی جگہ ڈگنی جگہ کیونکہ جس طرح زمانہ چینج ہوتا ہے اس طرح طریقے چینج ہوتے ہیں تو ان کو ان کے زمانے کی آپ کو ٹریننگ دینی چاہیے ان کی اس طرح پیرنٹنگ کرنی چاہیے تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہترین چاہتے ہیں لیکن کچھ ایک جنریشنل گیپ آ جاتا ہے جس کو وہ کور کرنا چاہیں بھی تو کہیں نہ کہیں وہ لاک کرتے ہیں اس وجہ سے میں کہنا چاہوں گی کہ بے شک وہ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب ایک نئی جنریشن آ جاتی ہے ایک نیا دور آ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا میں کہنا غلط تو نہیں کہوں گی اپنی طرح سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج کل یہ نئے ٹرینس ہیں آپ کے بچے کے لیے یہ چیز زیادہ بہتر ہے تو اس لیے پیرنٹ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی سنسیریٹی اور ان کا جو خلوص ہے اس پہ تو کوئی question ہی نہیں ہے بے شک بے شک اور وہ they want the best کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیرنٹ آپ siblings کا relationship دیکھیں اور اس کو compare کریں پیرنٹس اور children کا relationship یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے دنیا بھر کی universal کہ پیرنٹ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یا بچی مجھ سے بہتر زیادہ بہتر position میں ہو زیادہ بہتر کمائے زیادہ عزت کمائے زیادہ نام کمائے زیادہ تعلیم محصول کرے یہ واحد ایسا رشتہ ہے لیکن آپ نے بہت اچھا point out کیا کہ بعض اگر پیرنٹ اپنی capacity اتنی نحانس نہیں کر پاتے کہ وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے کہ trends change ہو گئے ہیں تو وہ اپنے trends پر rigid ہو جاتے ہیں جی آخر پرابلمز create ہوتے ہیں بے شک پرابلمز create ہوتے ہیں جب especially جب بچوں نے اپنا career choose کرنا ہوتا ہے تو parental pressure بھی ایک چیز ہوتی کیونکہ ظاہری بات ہے پیرنٹس کو لگتے کہ بچے چھوٹے ہیں ابھی اپنا فیصلہ نہیں لے پائیں گے تو اس لیے وہ ان پہ وہ چیزیں impose کر دیتے ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سنسیرٹی پہ خلوص پہ کوئی ہم نہیں question کر سکتے لیکن چاہتے نہ چاہتے وہ ان کا برا کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے لیکن آج کل دیکھیں گلوبل ویلج بھنا ہے پورا ہماری دنیا انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس تو بچے جب کاؤنسلنگ لیتے ہیں منٹور سے جو کہ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو بچوں کا نالج آٹوماتکلی انفریز ہو جاتا ہے اور وہ جو بریج ہو جاتا ہے ان کے پیرنس کا مطبع جو ایک گیپ آ جاتا ہے ان کے پیرنس کا اور ان کے نالج کا اس کو بریج نہیں کر پاتے اور پھر بچے غلط فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں جو ان کی انٹرسٹ سے بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے یا جو نئے زمانے کے چرنڈ سے اپوزیٹ ہوتا ہے تو اس لیے اس لیے ان کا جو پوٹینشل ہے وہ آپ نے اصل منزل نہیں اصل کر باتا ہے جی بلکل تو وہ جو پیرنٹ اور ان کے جنریشن گیپ اور جو آپ کہہ رہی ہیں نا وہ کومنیکیشن گیپ میں بھی بھتل جاتا ہے بے شک اچھا چونکہ آپ نے اس میں بڑی محنت کی ہے ویمن ان ٹیکنالوجی تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی بات کی جائے کہ اس وقت کتنی پارٹسپیشن ہے اور اتنی اپورچونٹیز ہم کہاں سے کریں گورنمنٹ شوٹ کریئیٹ پرائیوٹ سیکٹر شوٹ کم فورڈ یا آپ جیسے لوگ جیسے اور بھی شامل ہوں اس ویڈ میں they should جوائن ہینڈ ویڈیو تو وہ ویمن ایک اتنی بڑی دیکھیں نا ویمن ہماری ایک نیشنل سپرنٹ ہیں لیکن وہ سپرنٹ میں ہر ویسٹ جا رہی ہے ایک آپ کی ایک ویلیو جو ہے وہ ویسٹ جا رہی ہے توٹل اس کو اس ویلیو ایڈیشن کس طرح کی جائے صحیح بیسیکلی میں اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے اپنے ناظرین کو اور آپ کو بھی اس بات پہ ایڈوکیٹ کرنا چاہوں گی کہ وومن ان ٹیک ہے کیا کیونکہ جیسے میں نے بات کی ہمارے پیرنٹس کے درمیان اور ہمارے بچوں کے درمیان ایک جنریشنل گیپ آ جاتا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ جو پیرنٹس پہ یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز سے اویرنس لیں ایڈوکیشن لیں اور اپنی بچیوں کے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں سو بیسیکلی وومن ان ٹیک جو ہے یہ ایک انیشیئیٹیو ہے اور یہ ایک سب انیشیئیٹیو ہے وومن ان سٹم کا وومن ان سٹم کا مطلب ہے سائنس تکنالوجی انجنرنگ ماتھماتکس ستم مجھے ریپیٹ کرنے نہیں سائنس تکنالوجی انجنرنگ ماتھماتکس جی سو وومن شوڈ کم ان سٹم اور آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں جی جی آپ کو اور کوئی ایسے لوگ ملے جو اس فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں اس ڈریکشن میں ایم ویری لکی کہ میرے جو کلیگز ہیں اور میرے جو منٹورس ہیں وہ اس فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گی اور اپریشیئے بھی کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس کو بھڑے سکیل پہ کرنے کی ضرورت ہے اچھا کام کو ہو رہا ہے وہ مانس اپرین ڈائی کیا ہے اس کو بہترڈالوجی کیا ہے یعنی کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے ایڈ دا یونیورسٹی لیول یا کوئی اکیڈیمک لیول یا کونسی انسٹیٹویشنل لیول پہ ہو رہا ہے تو بیسیکلی اس پہ کام یا بھی انڈیویل لیول پہ ہو رہا ہے جیسے آپ کر رہی ہیں بیسیکلی اس پہ پاکستان میں کہوں تو انڈویجوال لیول پہ ہی زیادہ تر کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک بھڑی سرفیس پہ کام ہو رہا ہے جو کہ ہمیں گلوبل انیشیئیٹیز جو آتے ہیں فور اگزامپل ومن ان ٹیک اس کے علاوہ ایک بھڑی سرفیس پہ کام ہو رہا ہے جو گوگل کے ایک بہت دیفرنٹ پروگرام جس میں گوگل دیویلیپر سٹوڈن کلاب گوگل دیویلیپر گروپس آ جاتے ہیں ان کے ہی انڈر ومن ان ٹیک بھی ایک انیشیئیٹیز ہے جس میں وہ خواتین کو ان کے لیے ڈیفرنٹ نیٹویکنگ سیشن کرتے ہیں ان کو دیفرنٹ نیٹویکنگ سیشن کرتے ہیں جس میں وہ ایک نیٹویک کر سکے سیکھ سکے سو میں ہی کہنا چاہوں گی کہ انڈویجوال لیول پہ کام ہو رہا ہے اور بھڑی اورگنیزیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے لیکن پاکستانی حکومت تھوڑا سا اس میں لاک کر رہی ہے کیونکہ مجھے گوگرمنٹ نہیں نظر آرہے انیشیئیٹیوز تو انکارج ومن ان ٹیکنالوجی نہیں do you feel that people in the government they are unaware of this potential of the women that they come in technology یا یہ male dominance factor ہے جو یہ it is coming in the way �� unfortunately یہ سارے factors مل کہ اس چیز کو ومن ان ٹیکنالوجی کو ہندر کر رہے ہیں میں کہنا چاہوں گی کہ ایک تو انڈویجوال لیول پہ ہمارے جو government کے officials ہیں یا جن کے سپور بھی یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں وہ بھی نواقف ہیں کہ خواتین میں کتنا پوٹنشل ہے اور وہ کیا کیا کر سکتی ہیں اور گورنمنٹ میں بھی یہ چیز مسئلہ آ رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر اگزیمپل دوں تو شفیقہ اقبال جو کہ پاکستان سے فرسٹ بیگ ڈیٹا انجینئر گوگل میں سیلیکٹ ہوئی شفیقہ اقبال شفیقہ اقبال شفیقہ اقبال شفیقہ اقبال شفیقہ اقبال شفیقہ اقبال تکنولوجی کو اور یہ جو ایک گپ آ جاتا ہے اکڈیمک اور پریکٹیکل اس کو بریج کریں خیر that is another discussion باتا رہی تھی کہ اگزیمپل یہ ہے کہ جب شفیقہ اقبال کی نیوز براڈکاست ہوئی اور لوگوں نے کافی انگرش بھی کیا ان کو بہت بہت کانگرات بھی ان کو بولا لیکن there were many people on the other hand جو کہتے ہیں she's not the first one to go to google اب یہ چیز جب میں نے دیکھی میرے اپنے حال کا احباب میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے فوراں جی انٹرنیٹ کھول دیا اور دکھایا کہ پاکستان سے یہ بندہ بھی گوگل میں امپلوئر رہا ہے پہلے یہ بھی گیا ہے تو آپ یہ میند سیٹ ایک بس دیکھیں کہ انسٹیڈ اف انکاریجنگ کہ ہماری خواتین کتنا اچھا کام کر رہی ہیں گلوبل لیول پہ پاکستان کے لیے نام لے کے آرہی ہیں کہ پاکستانی بگ دیٹا انجینیر اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے وہ اس میں پن پوائنٹ چیزیں انگیٹیوٹی کرنا شروع کر دیں گے اور میں یہ کہوں گی کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ they cannot see a woman you know getting the lead exactly because that's not in their in their societal norms یا in their cultural norms یہ آپ بات سہیں گے اس میں social norms بکے بہت 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 افتیکل ہیں مجھے بھی recently I went to the China construction company بہت بڑی چینے میں میں گیا تو مجھے ان کا slogan اتنا اچھا لگا انہوں نے رکھا ہوتا کہ rise to the challenge and take the lead تو میرا حال I think our have the potential to grow to any extent to any degree definitely اس میں technology کی طرف جو جب بات کرتی ہیں تو obviously میرا حال آپ سمجھتی ہیں کہ technology سیلویشن لائز تکنالوجی دنیا جو پہنچی ہے بہت آگے میشت کے میدان میں ترقی کر گئی اور دنیا میں ڈومینیٹ کر رہی ہیں اور اپنے لوگوں خوشحالی دی ہے تکنالوجی شاید آپ کی یہ conviction ہے جی جی بالکل تو اس میں جو پاکستان کی 51 52 50 percent آبادی ہے وہ تو ایک اس کا بہت حصہ پینٹس میں ہے میرا خیال بے شک بے شک اکارڈن ڈیونیسکو only 10 percent جو خواتین پاکستان کی وہ 10 فیلز میں ہیں یہ دیکھیں جب اس سنچری میں آپ کے واش روم سے لے کے آپ کے کچن سے لے کے آپ کی میک اپنی انڈسٹری آپ کے ہسپٹل آپ کی انڈورسٹی سب کچھ آٹومیٹ ہو چکے ہیں ہر جگہ ٹکنالوجی آگئی ہے کبھی تھوڑے لیول پہ کبھی زیادہ لیول پہ تو ہاو ڈو ایک سپیٹ کہ ہم اپنی خواتین کو اس چیز سے پیچھے رکھے پاکستان ترقی کر سکتا ہے جب تک آپ کی جو خواتین ہے وہ ٹکنالوجی میں آپ کے شولڈر کے برابر آکے آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گی پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے اچھر دو یو ٹھنک دی کپیسٹی ٹو چیلنج خواتین یہ پوٹینشل ہے میں تنک کروں یا نہ کروں that does not actually matter you can see the stats آپ stats کو دیکھ بات کریں کہ aren't they capable آپ یہ سارے اگزیمپل لیں یہ تو سوال ہی نہیں بنتا do you think they are capable yes they are capable they have the potential and they are using that potential but they are not getting the support they should be given اب آپ اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیں آپ ہمیشہ جب اپنے بیٹے کیلئے چوز کریں تو بیٹے 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 جب آپ جب اپنی بیٹی پہ بات آئے گی تو آپ میڈیسن لے لو دکٹر بن جاؤ بڑی ڈیمانڈ اچھے رشتے آتے آپ نے کبھی بیٹی کو انکارج کیا کہ میڈیسن کے الابا کوئی فیل چوز کرے اس ٹیم کی کوئی چوز کرے اب بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرین چینج ہو گیا اب ہم 21st سنچری میں آگئے ہیں اب پیرنس پی اپنی بچیوں کو انکارج کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب بھی اتنی انکارج منٹ نہیں جتنی ملنی چاہیے جتنا ان کا پوٹینشل ہے جتنا جو باقی ممالک ہیں جو کہ ہم سے بہت آگے ہیں وہ اس پوری ایک گروپ کو انکارج کر رہے ہیں اس طرح ہم کر رہے ہیں آپ اپنے آپ سے خود سوال کریں اگر جو پیرنس دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے بیٹیوں کو انکارج کر رہے ہیں یا نہیں اچھا ہماری سوشل میرا خالی یہ تو خیر ایک ویسی مس کنسپشن ہے اور ویمن پاکستان بیٹی تو اس میں ہمیں بعض قات ایک تصور آتا ہے کہ جو کریئیٹیو کام کو لٹری ورک یہ کام وہ پھر ہم نام لینے لگ پڑتے ہیں یا کوئی اور بڑی کوئی ڈراما آٹیسٹ آگئی یا اس طرح کی لیجنری فگر برمین شاہ گر آگئی تو لوگ یہ تصور غلط علام کا امکال لے دیں کہ women can do their best in these fields دیکھیں بہت زیادہ فیکٹرز آجاتے ہیں لیکن یہ پوائنٹ میں دینے سے پہلے ایک 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 example دینا چاہوں گی کہ جو پروگرام لکھا تھا جس نے تکنولوجی کا دنیا میں دنیا میں آغاز کیا تھا وہ ایک عورت تھی انہوں نے پہلا پروگرام لکھا تھا جس سے دنیا کا پہلا کمپیوٹر رن ہوا تھا وہ خاتون نے لکھا تھا اگر ہم یہ کہ وہ زیادہ creative سائیڈ پہ اچھی رہیں گی یا اس طرح کے professions جہاں پہ ٹکنالوجی نہیں زیادہ ہوگی تو that's absurd i must سے کیونکہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں ابھی بھی ریشو جو ہے وہ 2 10 کا ریشو ہے دو لڑکیاں اور دس لڑکی اگر اس طرح ریشو اپنا رکھیں لیکن they're doing wonders they're literally doing wonders and i have a lot of examples جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں شو میں کور نہیں کر سکھوں گی لیکن دنیا گلوبل ویلیج ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے ضرور اس چیز پہ سرچ کریں میں ایک اور یہ بات کہنا چاہوں گی جو آپ نے بھی بات کی آپ کو نہیں لگتا کہ خواتین بہتر پرفارم کر سکتی ہے لٹری اور سیمی لٹری جی اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ بھی ایک فادر ہیں اور آپ کے اہل و ایال میں اور بھی مرد حضرات ہوں گے جو ان کی یہ مائن سیٹ ہے تو بچیوں کی ٹکنالوجی جوز نہیں کریں گے وہ اپنی بچیوں کو اس ایک امرجنگ فیلڈ سے محروم رکھ رہے ہیں جس میں آج دنیا بہت ترقی کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں آرٹیفشل انٹیلیجنس اس کا نام تو ہم سب نے سنا ہوگا اور نہیں دی سنا تو آپ سائیبر سیکیورٹی سے ہو رہی ہے تو یہ جب اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو کہ دنیا میں کٹ تھوڑ کمپیٹیشن ہو رہے ہیں تو اس سے بہت دیتے جو ساتھ تھے تو میں نے کہ جی what do you use the word fabricated تو what is this fabricated dna is it a replica of human dna وہ کہ کہ no it's not human dna یہ ہم نے ایک سٹوریج کا ایک اتنی high capacity چھوٹا سا unit بنا لیا اب دیکھیں نا technological advancement کے ذریعے وہ اتنے فاسٹ ٹریک پہ چلے گئے ہیں تو ہمیں فاسٹ ٹریک پہ جانے کے لیے اگر ہمارا آدھا جو ملک کی پاپولیشن ہے اگر وہ اس فیل میں آجائے اور وہ ای تنگ دو ہے کپیسٹی اور میرے بلنگ رسمی ہے یہ تو آپ نے ان کو سٹڈی کیا ہوگا سٹڈی لیڈر جی بیسکلی دیفنیٹلی یہ ہے کہ ان کے اندر سٹڈی لیڈ سٹڈی 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 آپ نیم اور خواتین آر ریڈی فور لیکن بات وہی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک 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 پانی کا بہا ہوتا ہے نا اگر اس کو ٹھیک نہ کیا جائے تو سوسائیٹی وی آر بلوکنگ چلے اب ہم جا رہے ہیں بریک پہ تو بریک کے بعد دوبارہ بات کریں کہ ناظرین آپ جائیں گے بریک پہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر حضرت جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں جی رافے آپ نے مجھے کہوی مجھے حوصلہ دیا کہ ہماری خواتین میں یہ انیشییٹیو یہ پوٹینشل یہ پیشن یہ کمیٹمنٹ موجود ہے اور ٹیکنولوجی چونکہ اس وقت اللہ تعالی کی دی ہوئی عطا میں سب سے بڑی عطا میں سمجھا ہوں کہ میں دنیا کو اتنی ٹریمنڈس رائز کرتے دیکھا ہے اور کوئی منو سلوہ اسمانوں سے نہیں اترا نہ امریکہ میں نہ چین میں نہ یہ جو ورلڈز کی لارجس این سیکنڈ لارجس اکانومی ہیں یہ سکل یہ اٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ٹیکنولوجی یہ ٹیک جسے آپ کہہ رہی ہیں اس نے ان کو نجات دی ہے اس ڈیس وانڈنس سے غربت سے اور ان میں ایک ان کو حوصلہ بھی دیا جینے کا تو وٹ انیشیئٹیوز آپ کیا لے رہی ہیں جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انیشیئٹیوز میں نے لیے ان میں پہلا انیشیئٹیوز یہ تھا کہ میں اویرنس کی طرف کام کرنا شروع کیا لیکن میں جو گاب دیکھ رہی تھی جو کہ خواتین کا تھا کیونکہ آپ یونیس کو کی سٹیٹس ہیں پاکستان کے بارے میں 45% جو خواتین ہیں وہ میڈیسن کی فیلز میں ہیں 45% اجی آپ کہہ سکتی ہیں ترینڈ جیسے جی 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 اور جو 21% خواتین سے وہ ٹکنولوجی بھی جا رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 50% کا کٹ آیا بھیج میں تو پہلا تو یہ کٹ کو ختم کرنے پہ میں نے اویرنیس کیمپینز کی ہیں اچھا جس میں میں سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کیا اپنے کالیج کو ٹارگیٹ کیا اور جو جس سکول سے میں پڑی لی ہوں وہاں پہ میں گئی میں نے وہاں پہ آویرنیس سیشن دی ہیں کیونکہ زیاری بات ہے میں آل گرل سے پڑی نہیں ہوں یعنی میں مراد ہے کہ آویرنیس کا موٹیویشن دو نہیں جی جی جو پرابلم کا پہلا سلوشن ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں بات کریں پہلے تو آویرنیس میں بہت زیادہ بہت اگر کوئی مجھے کہ ہمارے ہمارے بھی انہیں بات کرو we need somebody to talk about it i'm the first one to volunteer for that بے شک آپ کا time جو ہے وہ کیمتی ہے and everything but the first initiative i take is creating awareness the second initiative is i utilize my social medias for it i talk about talk on youtube which i ایجوکیشن پر برچر کے خواتین کو انکارج کرتی ہوں کہ وہ ضرور ٹیک کی فیلز کی طرف آئیں اس کے لئے میرا انسٹیگرام اور فیس بک اس پر بھی ایجو ریلی شیئر پوسٹ اچھیومنٹ کی پوسٹ ہوتی ہیں اور سکسس طوریز ہوتی ہیں ثرد انیشییٹیوٹوٹ ایم ہمی مچ انولد ان ایس کے مئر پرسنل منٹورنگ کرتی ہوں کیونکہ پر بات ہے جو دلی ویڈیو میڈیا سے میرے پاس کوئی ریفرنس آتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں ہماری کریئر کاؤنسلنگ کریں ان کے ساتھ بہت ان کو ٹائم دیتی ہوں بہت انکارج کرتی ہوں اب کچھ کیسز ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نہیں مان رہے and we can not stand against them that is why you said پیرنٹ کاؤنسلنگ جی جی بیسکلی بیسکلی وہیں تو وہاں پہ I jump in I take the extra step اور میں ان کے پیرنٹس سے بھی بات کرتی ہوں دو کافی ایک critical اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہاں کیونکہ پیرنٹس رہے ہیں وہ تھوڑا رجیڈ بھی ہو جاتے ہیں تو I provide my services وہ اوبرال جو ایک ٹرنٹ سوسائٹی میں چل رہا تھا اسی سے متاثر ہوتے ہیں جی بالکل کیونکہ آپ تو are you are breaking their shell آپ تو ان کا وہ خال توڑ رہی ہیں بے شک یہ وہ جو ایک انہوں نے اپنے اپنے انہیبیشن تاریخی رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرے گی بیٹی تو رہ جائے گی جی 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 اس کا مستقبل نہیں ہے اشاد ہی نہیں ہوگی یہ سکتا ہے جنریشنل ان کے میند میں یہ چیزیں بیٹھیں ہیں تو ان کو تارگل کرنا کافی شکل ہو جاتا ہے I think it is less of a gap and more of a fear perhaps می بھی یہ بھی ہو سکتا ہے می بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت سے ڈیفرنٹ ملٹپل فیکٹرز ہوتے ہیں چو پیرنٹس کے میند میں ایک نیو چیز کو اپناتے بھی نہیں جلدی سے کہ جی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی ویمن ان ٹیکنالوجی ہیں یہ تو ایک نیو چیز ایک نئی چیز ہے وہ انسیٹینی نہیں چاہتے تو نیو انشیٹیو کو ہم آسانی سے امبریس نہیں کرتے میرے حال ہمارے اندر ابھی بھی وہ ایک جی جگ سی وہ بہت سی پیرنٹس میں خاص طور پر ایون ان ویمن بھی اور میرے حال آپ کو پہلا قویسٹن تو یہ ہی ہوتا ہوگا کہ what are the prospects وہ prospects پہ آپ کیسے پھر ان کو convince کرتی ہیں the word you use success stories اس کے ساتھ کرتی ہیں ان سے دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے سب سے پہلے تمہیں ان کو دیتی ہوں live example دیکھیں آپ میری example دیکھیں آپ میرا کام دیکھیں تو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی یہ کام نہیں کر سکتی اس کے بعد پھر through different techniques ہر پیرنٹس کی اپنی خچات ہوتے ہیں تو ان کو ان کی طرح target کیا جاتا ہے some with success stories some with facts and figures some with live examples تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں جو چوتھا میرا initiative ہے جس پہ میں بہت زیادہ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے جو اہل و ایال میں لوگ ہیں جو especially جو آپ کے male colleagues ہوتے ہیں آپ کے male friends ہوتے ہیں اب ان کے through یہ چیز کروائیں آپ یہ messaging آگے جی یہ word کلائیں they become your ambassadors definitely وہ آپ کے ambassadors بن کے آپ کا بیغام آگے لے گی definitely پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں ایک male dominated sector of society سے جب welcoming environment ان کو ملتا ہے ان کو help ملتی ہے تو پھر ایک easy ہو جاتا ہے آپ ease پہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ایم بیم welcomed in this in this sector so یہ initiatives ہیں اور انشاءاللہ میں expand بھی کر رہی ہوں ان initiatives کو through different platforms جس طرح میں نے کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ Women in technology women in tech ایک WTM ایک women in tech this is an initiative by google اور وہ ایک organization کے طور پہ کام کرتے ہیں اور اس طرح یہ اس طرح عیدیبل ویمین اچھا everybody they want you to come up with your it وہ اپدیت ہوتا رہتا ہے جی جی وہ continuous process ہے آپ ضرور آئیں ان کے sessions ہوتا ہیں ریگلے sessions recently ان کا evoke towers میں ایک سیشن ہوا ہے انڈرویڈ سیکھو کے نام سے جس میں انڈرویڈ جن کو نہیں پتا جو تکنالوجیز اتنا واقف نہیں ہیں انڈرویڈ ایک فریم ورک ہے جس پہ آپ پروگرامز بنا سکتے ہیں اپس بنا سکتے ہیں ویب سائٹس بنا سکتے ہیں ایک تکنالوجی کا بڑا ٹریٹیکل پارٹ ہوتا ہے جو آپ ویب سائٹس دیکھتے ہیں جو آپ انٹر فیس دیکھتے ہیں اپنی سکرین پہ تو اس پہ بھی انہوں نے ایک سیشن کروایا تو مطلب وہ چاہتے ہیں کہ آئیں بچیاں آئیں سیکھیں اور پھر فیل میں جا کے کام کریں اچھا یہ تو ہے نا کہ پروسپیکس کی بات تو ہوتی ہے کہ پاکستان کی ایکنومک کنڈیشنز کیا ہیں کہ پاکستان میں ابھی چکر ٹکنالوجی ہر انڈسٹری میں انٹرڈیوز بھی نہیں ہوئی پھر آپ نے دیکھا ہوگا ریسرچ ڈیویلیمنٹ کا بھی ہمارا فانڈ اتنا تھوڑا ہوتا ہے یہ بڑے بڑے داروں میں کہ وہ میرا خال ہے اس میں تو آپ فی میل کی بات کرتے ہیں میل بھی بہت پیچھے ہیں they are lagging behind یعنی people in the other countries اس طرح کے اس طرح کے معاملات ہیں تو اوبرالل اس کو بھی تو ہم نے اڈریس کرنا ہے دیکھیں پہلی جو آپ نے بات کی کہ ہر سیکٹر میں بھی ٹکنالوجی نہیں ہے یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ آگئی ہے پاکستان میں شاید نہ آئی ہو لیکن پوری دنیا میں ہر سیکٹر میں بے شک وہ اگری کلچر ہے بے شک وہ آپ کا فود انڈسٹری ہے بے شک وہ آپ کا میڈیا انڈسٹری ہے ہر جگہ ٹکنالوجی آ چکی ہے پاکستان تھوڑا سا lag کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے اپنی یوت کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آج سے دس سے پندرہ سال بعد ہم بھی بہت اچھی جگہ سٹائنڈ کریں گے ٹکنالوجی میں دوسری جو آپ نے بات کی ریسرچ کی اس سے میں آپ سے بالکل متفق ہوں ریسرچ انڈویلمنٹ جی آر این ڈی میں تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے بجٹنگ کی طرف سے فنڈنگ کی طرف سے ہم لاک کر رہے ہیں لیکن اس طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں اب جہاں پہ یہ آپ نے بات کی کہ ابھی تو یہ سیکٹرز ہم نے دیکھنے ہے تو ہم کیسے اپنی خواتین کو تکنالوجی میں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ صرف انھی چیزوں پہ مشتمل نہیں ہیں یہ سب چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ تکنالوجی کی فیلڈ میں آکے آپ کے راستے ایسے کھل جات بہت آرام سے آپ فریلانسنگ کریں دنیا آپ کے قدموں میں آپ کے ہاتھ میں بالکل کہ آپ کونسی جو بلے نمائی چاہتے ہیں کونسی نہیں لینا چاہتے کونسے پروجیکٹ آپ کام کرنا چاہتے ہیں کونسے پروجیکٹ میں آئیں گی تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے کچھ خواتین کو خود بھی ریزرویشن ہوتی ہیں کہ ہم باہر جا کے کام نہیں کرنا چاہتے ہم اپنے گھر کے کمفرٹ پر بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس فری لانس انگ آ گئی ہے اب ہر بڑی کمپنی فری لانس پروجیکس لے رہی ہے فری لانس پلات فارمز آ رہے ہیں اس کے علاوہ چلیں آپ کہتے ہیں کہ آر ان ڈی میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا تو ہم شاید وہاں پہ پیچھے رہ جائیں ہمیں ادھر نہ جگہ ملی تو آپ چاہیں ایجوکیشن کی فیل میں آپ اکیڈیمیا کی فیل میں چلے جائیں آپ صرف ریسرچ کی طرف چلے جائیں ڈیولپمنٹ کی طرف نہ جائیں بکیز سٹارٹ اپس ہمارے جو ہیں وہ تھوڑا سا لاک کر رہے ہیں انٹریپنیوشپ ہماری تھوڑی سی کم ہے لیکن آپ اکیڈیمیا کے سائٹ پہ چلے جائیں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو جس بھی ملک میں آپ جائیں آپ ٹیکنیکل سلوشنز میں چلے جائیں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ ان کا بیٹا بیٹھے 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 اسے بڑے 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 کمپنی جو ہیں فریلانس کے سلوشنز لیتی ہیں اسے جی جی ہمیں یہ پرابلمز ہیں ہمیں اس کے سلوشنز دیں دیفنیٹلی تو یہ چونکہ دنیا کنسولیڈیٹڈ ورلڈ ہے ساری واپس میں جڑی ہی ہے تو آپ تو میں نے بلکہ دیکھا کہ مجھے کچھ لوگ یہاں سے ملے پاکستان سے ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ تھے they were going to China تو میں نے کہا یا چائنا تو خود اتنا ٹیکنیکالوجی ٹیکنالوجی کلی ایڈوانس ہے وہ کہنے لگا نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا کے کسی بھی کورنل سے کوئی ٹیکنالوجی کلی ایڈوانس بندہ ملے ہم اسے بلا کے اچھا محفظہ دیتے ہیں اسے لن کرتے ہیں پھر وہ ٹیکنالوجی اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں اور وہاں میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ women are going very well at par with men female and even they are very good entrepreneurs over there میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اچھے شعبوں میں وہ بیٹے ceo's ہیں وہاں میں gm's ہیں اور بڑا کام ہو رہا ہے تو اس میں how do you compare پاکستانی women in this technological field in stem with ڈینڈیا 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 کے ہم gap analysis کرتے ہیں مجھے بہت interesting لگتا ہے ہم نے کیا ہوگا بے شک اور یہ ہے کہ ہمارا ان سے بہت one to one واسطہ پڑتا ہے کیونکہ جی کیونکہ میں google developer student club کی lead بھی ہوں تو بیسکل یہ google کا ہی initiative ہے جس میں وہ students کو انفاور کرتے ہیں اور اس میں بورٹرز کی تو حدودوں پہ یود ہے ہی نہیں جی تو اس لیے ان سے بڑا واسطہ پڑتا ہے ان سے interaction ہوتا ہے linkedin پہ بھی ہم connected ہیں ہماری voice chat ڈینڈیا ڈینڈیا اور ہم سیم ہم ایک ہی زیادہ نہیں بہت زیادہ پاکستان ٹیک میں اگر ادھر ہے نا تو وہ وہ جا کے کہیں ادھر ہیں کیونکہ they are doing wonders in technology اور انہوں نے technology کو اپنی strength بنا لیا ہے وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے technology کا وہ کوئی initiative نہیں جانے دیتے اور ان میں کوئی hindrance بھی نہیں ہے ان میں جو یہ ایک i think they are keeping pace with the with the world with the world definitely with the world definitely 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 ہم تو بھی میرے حال ہمیں یہ concept introduced ہی نہیں ہوا ہماری زندگیوں میں یہاں بہت ہم لگ رہے ہیں تو جب آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ انڈیا سے comparison کیا جائے تو وہ صرف ایک چیز میں بہتر ہیں اور وہ ہے کہ وہ initiative لے کے آرہے ان کی government ان کو اتنا زیادہ push کر رہی ہے کہ آپ کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں تو جب آپ کو اس طرح کی support ہوتی ہے تو آپ پھر یہ نہیں سوچتے کہ یار اگر for example پاکستانی ہے اگر ان کے پاس بہت بریلینٹ آئیڈیا بھی آئے گا تو وہ کہیں گے یار ہمارے پاس آئیڈیا ہے ہمارے پاس resources ہیں ہمارے پاس دماغ ہے ہمارے پاس capital نہیں ہے ہمیں کون fund کرے گا ہم کدھر سے fund لیں لیکن انڈینز کو مسئلہ نہیں آرہا انڈینز کے جو government initiatives ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے آپ کام کرو تو یہ یہ difference ہے اچھا آپ نے ابھی بتایا کہ you are google initiative lead اس میں stem میں جی جی تو اس میں google بھی کوئی encourage کرتا ہے کوئی اگر آنا چاہے فیل میں اس میں technology میں کوئی خواتین بہت زیادہ encourage کرتا ہے آپ google کیا projects بھی ہیں initiatives بھی ہیں اگر آپ google کے علاوہ بھی بات کریں microsoft کو دیکھ لیں اب meta کو دیکھ لیں سارے سب کے اتنے زیادہ initiatives ہیں to encourage women ان کے special programs ہیں جس طرح میں نے wtm کے بارے میں ذکر کیا اس طرح microsoft کا بھی ایک initiative ہے جس میں خواتین کو آگے لے کے آتے ہیں میں google کے بارے میں اس لیے زیادہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میرا ان سے زیادہ connection ہے ان کے study بھی کیا جی study زیادہ میرا google کے ساتھ ہے اس لیے میں زیادہ کر رہی ہوں لیکن پورے پوری جو ہماری companies ہیں جتنے بڑے آپ نام لے لیں everybody is encouraging women to step forward in technology اچھا when you say women why differentiation between women and men یہ west میں تو یا چائنا یا ان ممالک میں تو تفریق ہے ہی نہیں یہ تو ہمارے ہاں تفریق ہے نا وہ تو میرا حرم کے لیے women and men they are equal جہاں پر problem جہاں پرابلم نہیں ہوتے ہیں وہ تو یہاں چکے ہمارے ہاں یہ vulnerable خلاص ہے جی جی بے شک اسی لیے اسی لیے اسی لیے شاید پاکستان کو مدنظر رکھ کے کہتے ہوں بے شک یا سب سب continent کو یا اس میں ابھی trends تو ایسے ہی ہیں نا trends بالکل ایسے ہیں vulnerability بہت ہے جہاں پر problem ہوتی ہے نا سے وہاں پر بات کی جاتی ہے solution کی دیفنیٹی تو جو پاکستان میں اگر آپ یہ words زیادہ سنتے ہیں کہ women in stem women in technology تو وہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر encouragement اتنی نہیں ہے یہاں پر یہ problem ہے اس کو solve کرنے کے لیے we talk more about it باقی جو initiatives ہیں جو especially google نے بنائے microsoft نے بنائے meta نے بنائے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے علاوہ بھی ممالک میں یہ trend دیکھا جاتا ہے کہ women کو اتنا encourage نہیں کیا جاتا لیکن پاکستان حالات تھوڑے خراب ہیں زیادہ لیکن باقی ممالک میں بھی یہ مسئلہ ہے ہمارے ہم کچھ inhibitions ہیں کچھ fears ہیں کچھ وہی جو ہمارے misconceptions ہیں کہ خواتین نے زیادہ پڑھ کے کیا کر لینا ہے جی جی بے شک اور technology کو تو ہم میرے حال ابھی شاید we are far away from technology کہ ہمارے اندر ایک سوچ ہوئی قرآنی ایک ڈھگر پہ ہم چل رہے ہیں کہ چلو جی یہ کام ہو جائے گا fast track even آپ نے دیکھا کہ fast track میں بھی چلنا کو ہمارا اتنا بڑا issue نہیں ہے ہمیں canäب بڑا سوچ ہو بڑا ہے تو میرا خواہل ہے کہ when we talk about artificial intelligence تو اس میں تو اب ہم نے دیکھا چائنا میں میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سا کام رو بوٹس کار رہے ہیں تو اس حد تک انہوں نے fast track آپ کے یہ trains بنا لئی fast track lifts ہیں اور اتنا سسٹم وہ کہتے ہیں کہ اپ ہمیں مائنگ وہاں بہت ہوتی ہے وہ مائنگ ریموٹ کنٹرل سے کار رہے ہیں تو artificial intelligence کے تو سوچل میڈیا پر یہ پوست چل رہی ہوں کہ ہماری جوپس لے لے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہماری رسورس کو تباہ کر دے گا دیکھیں تو پھر بھی سپیریر رہے گا بے شک ہماری رہے گا اب دیکھیں اگر آپ کسی چیز کے خلاف چلنا شروع کر دیں جس کو آپ روک نہیں سکتے تو آپ اپنا نقصان کریں جو آرٹکشل انٹیلیجنس ہے یا ٹکنالوجی وہ ہیومنز کو ایڈ کرے گی وہ ہیومنز کو مدد کرے گی اپنا کام بہتر کرنے میں اپنا کام زیادہ ایکیوریٹلی کرنے میں اپنا کام مزید آسان کرنے میں وہ کبھی انسانوں کو تباہ کرنے کی نہیں آئی وہ آپ اس کو جس طرح کرنا چاہیں گے جس طرح آپ یوز کریں آپ برا یوز کرنا چاہیں گے وہ برا یوز ہو جائے گی آپ اچھا یوز کرنا چاہیں گے اچھا یوز ہو جائے گی اگر ہم نیوکلیئر کی اگزیمپل لیں تو وہاں نیوکلیئر آٹم بوم بھی ہے اور وہاں نیوکلیئر میڈیسن بھی ہے اب نیوکلیئر میڈیسن آپ کی کینسر ایریڈکیٹ کرنے میں کینسر ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے اور وہاں نیوکلئر بوم جو ہے وہ آپ کی پوری نسلیں تباہ کر رہے ہیں اور نیوکلئر آپ کی بجلی بھی بناتی ہے بے شک بجلی بناتی ہے اور اچھی زیادہ بجلی بناتی ہے تو یہ تو آپ پہ انسانوں پہ ہے کہ وہ ٹکنالوجی کو آرٹیفچل انٹیلیجنس کو ڈیٹا سائنس کو کس طرح استعمال کر کے اپنے فیور میں یا اپنے اگینسٹ کرے گی اچھا آپ کی طرح کے اور کچھ لوگوں نے کچھ خواتین ہیں کوئی نیشیٹیز لی ہیں اس طرح کے جی جی بے شکر اٹ لہور لیول اٹ پاکستان لیول اور ان کو اور کہیں سے کنالوجیمنٹ ملی ہو کہیں سے کوئی سپورٹ ملی ہو اور سپورٹ وہ چاہتی ہوں دیکھیں سپورٹ تو ہم سب چاہتے ہیں کیونکہ ایک اکیلہ درخت بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر سپورٹ تو ہم سب چاہتے ہیں تو یہ سوال جو ہے کہ ہم سپورٹ چاہتے ہیں جی بلکل آپ آئیں آپ جس طرح ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں we are ready to take your support دوستی پاکستان کیا وہ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں میں کہنا چاہتے ہیں they will have to understand اگر وہ سمجھ رہے ہیں جی جی they will have to understand they have to understand کیونکہ اس کے بغیر آپ ملک کیسے چلائیں گے اس کے بنا آپ ترقی کی راہ پر اگامز نہیں ہو سکتے ہیں انڈیٹر اور آمسیاں کہتے ہیں جی 52% فیمن ہیں ان کے ہومیں امپاور کریں گے but they don't have the concept کہ امپاور کریں گے امپاور تو دنیا ہو رہی ہے through technology definitely technology نے تو ہیومن انسان کو ایک فاسٹ ٹریک بھی لگا دی ہے اس کو پئیے لگا دی ہیں تو ہم تو ابھی وہ انڈسٹرینڈے نہیں کر رہے کرنا پڑے گا اور میرے خیال سے کہ جس طرح جس طرح اب میں آکے بول رہی ہوں اس طرح میرے ساتھ جس طرح آپ کا سوال بھی تھا کہ اور خواتین اس initiative پہ کام کریں جی بالکل ضرور کر رہی ہیں کر رہی ہیں جی بالکل پاکستان میں بھی کر رہی ہیں باہر کے موالک میں بھی کر رہی ہیں لہور میں بھی کر رہی ہیں تو جب اب اس surface level یہ اٹھ رہے اب کھڑا ہو رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے لیڈروں کو آپ کے جو حکومتی جو بھی initiative maker decision makers ہیں ان سب کو یہ understand کرنی پڑے گی اور اس کو میرا خانہ ہے آپ mainstream media اگر بھی میرا خیال ہے that you should highlight it suppose the print media تو چلو تھوڑا سا نیچے چلا گیا but electronic media پہ social media تو خیال bom شل کی طرح جی بہت تاقت بن گی ہے it has a lot of clout but i think electronic media can be helpful اس میں میں نے بہت کم programs دیکھیا اس نویت کے اس میں بھی آپ کوشش کریں quiqueen جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی program کے حصے میں بتایا کہ i am taking the initiators میں یوٹیوب پر بھی بات کرتی ہوں میں اپنے سوشل میڈیا پر بھی بات کرتی ہوں تو باقی جو میرے اہل و اےال میں ایسے ہیں جو ومن ان ٹیک کے بارے میں بات کرتے ہیں جو خواتین کی ایڈوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بھی اپنے سوشل میڈیا پر اپنے جو الیکٹرونک میڈیا سب پر بات کرتے ہیں اور اس بارے میں بہت بات اب کی جا رہی ہے and I'm very happy about that Thank you very much for participating in this program and enlightening us I mean with your enlightened vision آپ گانے کا بہت شکریہ رافی اور آپ نے ناظرین سنا کہ سائنس ٹیکنالوجی انجینرین and یہ ساری میکنائزیشن جو آج کل آٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہیومن کو فاسٹ ٹریک بے اس کو پئیے لگانے کے لیے جو ٹیکنالوجی کا کمال ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ لی اس میں ومن جو ہمارے ہاں 51-52% ان کی پاپولیشن کا ہمارے حصہ ہیں they are now taking the lead in this field and taking the initiative جیسے ہماری مہمان رافیس پہ کام کر رہی ہیں and I wish you all success in that اور حکومت سے میری گزارش ہوگی کہ اس آنے والے وقت کو سمجھیں کہ یہ جو فلٹ آف ٹیکنالوجی ہمیں بھاگے نہ لے جائے if you want to attain respect and dignity in the community of nations come forward and give women a chance to be women in tech women in technology اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان میاں سیفر من کو اجازت دیجئے اللہ نگے دا مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے